آپ دیکھ رہے ہیں نقمہ احیاء چینل اور میں ہوں حافظ محمد اکبار رمضان ٹرانس میشن کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکیسٹ ہے کہ نئے آنے والے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے پر آئیکن کو بروڑ پرس کریں تاکہ میرے آنے والے ہر ویڈیو آپ تک پہنچیں اور آج کا سلسلہ فلاوت قرآن مجید سے شروع کیا جاتا ہے اعوذ باللہ یا شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایدہ الشمس گورت وَإِذَا نُجُوهُمْ تَدَرَتْ وَإِذَا نُجِبَانُ سِيرَتْ وَإِذَا الْعِشَابُ عُطِلَتْ وَإِذَا نُجُوهُمْ تَدَرَتْ وَإِذَا نُجُوهُمْ تَدَرَتْ بِأَيْلَمْ بِنْ قُتِلَتْ وَإِذَا نُجُوهُمْ تَدْرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ وَإِذَا الجِبَالُ سِئِرَتْ وَإِذَا الجِبَالُ سِئِرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا اللُّوحُشُ عُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ صُدِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ سُوِّجَتْ وَإِذَا الْبَوُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُعُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ قُشِطُتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ اسْلِفَتْ وَإِذَا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْوَرُتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُمَّسِ وَإِذَا الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَإِذَا الْلَيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَإِذَا الْصُبُحِ إِذَا تَنَفَسْ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي عَرْشِ مَكِينٍ أَمَنْتُ بِاللَّهِ صَنَقَهُ اللَّهُ الْعَظِيمِ ناتِ سرکار کی پڑھتا ہوں میں ناتِ سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس سے بات اس گھر میں میرے رحمت ہوگی ناتِ سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس سے بات اس گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا ناتِ سرکار کی پڑھتا ہوں میں رنجوم میں بسینا مصراحت ہوگی اور یہ سونا ہے کہ بہت گار اندھیری ہوگی اور یہ سونا ہے کہ بہت گار اندھیری ہوگی پر قبر کا خوف نہ رکھنا ہے ناتِ سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس سے بات اس گھر میں ناتِ سرکار کی پڑھتا ہوں میں مصراحت ہوگی اور ہشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا اور ہشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بیک اور قیامت ہوگی زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بیک اور قیامت ہوگی ناتِ سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس سے بات سکھر میں میرے رحمت ہوگی کہیں جہاں سی کہیں تہاں کہیں وہ شمس آیا کہیں یاسی کہیں تہاں کہیں وہ شمس آیا جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دل کش میرے سرکار کی سورت ہوگی ناتِ سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس سے بات سکھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام و وسیلہ ہے میرا مو سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس سے بات سکھر میں ایک تیرا نام و وسیلہ ہے موسیقی ایک تیرا نام و وسیلہ ہے ایک تیرا نام و سیلہ ہے موسیقی موسیقی اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں اب دو صورتیں ہیں یا اللہ ان کی حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے احمد اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا آپ سب بھی ایک بار دروشری پڑھ لیں اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد امکانات وحبوت ورغاد خدای رحمان کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مہر رمضان جیسی عظیم و شان نعمت سے سر فراز فرمایا مہر رمضان کے فیضان کے کیا کہنے اس کی تو ہر گھڑی رحمت بری ہے اس مہینے میں عجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب ستر گناہ کر دیا جاتا ہے بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے ارش پٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں ایک اور حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لئے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں روزہ باطنی عبادت ہے کیونکہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے اور اللہ عز و جل باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے ایک حدیث پاک کے مطابق روزہ عبادت کا دروازہ ہے اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے اس میں قرآن پاک کو نازل فرمایا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اسی رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ہر سجدہ کے بدلہ میں اس کے لئے پندرہ سو نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لئے جنت میں سرخ یاکود کا گھر بناتا ہے جس میں ساٹھ ہزار دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے منے ہوں گے جس میں یہاکود سرخ جڑے ہوں گے بس جو کوئی مہرم آزان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و عز مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لئے صبح سے شام تک ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں رات اور دن میں جب جو سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدہ کے بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گوڑے سوار پانچ سو برس تک چلتا رہے خدا رحمان کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تفال ایسا مہہ رمضان عطا فرمایا کہ اس ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا عجر خوب بڑھ جاتا ہے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو مہہ رمضان میں پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی پہلی جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا اور دوسری خصوصیت شام کے وقت ان کی موں کی بدبو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے اور تیسری چیز فرشتے ہر رات اور دن ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور چوتھی چیز اللہ تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لئے مزین ہو جا ان قریب یہ دنیا کی مشکس سے میرے گھر اور کرم میرا حق پائیں گے اور پانچویں چیز جب مائے رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لیلت القدر ہے ارشاد فرمایا نہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے اللہ رب العزہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مہ رمضان کی قدر کرنے کی اور مہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیک کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو عمر والا بنائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إن تحمید مجید اللہ بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارقت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إن تحمید مجید الحمد للہ رب العالمین وعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم المبیاء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناع على بنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب رحمه میں كما رب یعنی صغیرہ رب رحمه میں كما رب یعنی صغیرہ رب رحمه م م رب یعنی صغیرہ اللہم إن я سألوك علم نافی ورزق واسع وشفا من قل دا اللہم اخفینا بحلالك عن حرامك واغنینا بفضلک عن سواك اللہم انا اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من الجبن والمخلق واعوذ بک من غلبت الدین وقهر الرجال لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین ربنا لا تزق قلوبنا بعد ان هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس اليوم لا ريب فيه ان الله لا يحرف المعاد ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقن عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخذيت فما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادين الايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عننا سيئاتنا وتوفنا مع البرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على عسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تغرف المعاد رب جعلني المقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدج واليوم المنين يوم يقوم الحساب ربنا ولا تحمل علينا اصرص كما حملده على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفونا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا اللہ یا رحم الروحمین یا الہ العالمین یا خالق یا مالک یا رزق یا اللہ ہم سب کے صغیرہ قبیرہ گنوں کو معاف فرما یا اللہ یا رحم الروحمین ہم نے جتنے گناہ کی ہیں جان جوش کر کی ہیں یا بھول کر کی ہیں دن کو کیے رات کو کیے اندھیرے میں کیے روشنی میں کیے یا اللہ چھوٹے بڑے سب گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما یا اللہ یا رحم الروحمین جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں ہیں عصبتالوں میں ہیں یا اللہ تمام کو صیحت زندگی نصیب فرما یا اللہ تمام مسلمان موشفائے کاملا عجلہ مستمیق و عذا فرما یا اللہ یا رحم الروحمین جسمانی روحانی بیماریوں سے معفوظ فرما یا اللہ یا رحم الروحمین حضرت عدم علیہ السلام سے لے کر آجتا جتنے مارد مسلمان بچے بچیاں نوجوان بھوڑے بیمیاں اس دنیا درخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما یا اللہ یا رحم الروحمین ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرما یا اللہ یا رحم الروحمین ہم گناہگار ہیں پدکار ہیں سیاہکار ہیں دوبے ہوئے زلت میں ہیں یا اللہ پھر بھی تیری محبوب سے محبوب کی امت سے ہیں یا اللہ اپنے محبوب کے وسیلے ہم سب کو معاف فرما دے یا اللہ یا رحم الروحمین ہم نعدم ہیں ہم شرب شار ہیں یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہماری توبہ یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے یا اللہ یا رحم الروحمین جتنے مسلمان ہمارے مسلمان یا اللہ ہمارے ملک میں یا غیر ملک میں یہاں کہیں بھی یا اللہ پریشان حالیں تمام کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کی نیک یا ضروری حجات کو قرار فرما یا اللہ یا رحمہ رحمہ جتنے مسلمان یا اللہ اندرون ملک یا غیرون ملک زالم کے بنجے میں ہیں یا اللہ ان سب کو زالم کے ظلم سے نجات عطا فرما یا اللہ ان سب کو زالم کے ظلم سے نجات عطا فرما یا اللہ یا ارحم الرحمن یا الہ العالمين ہم ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں خواری چھوٹیاں پہلا پہلا کے بیٹھے ہیں یا اللہ ہماری چھوٹیوں کுپ اڑھدے ہیں یا اللہ یہ بڑی برکت ورا معین ہے مہرمزان یا اللہ کتنا فزیرت والا مہینہ ہے بڑی برکتو والا مہینہ بری شان والا مہینہ ہے یا اللہ یا رحم الرحمن یہ ہمارے پاس مہمان آیا ہے یا اللہ ہمیں مہمان کی قدر کرنے کی تفیق نصیب فرما یا اللہ اس کا پورا حق ادا کرنے کی تفیق نصیب فرما یا اللہ یا رحم الرحمن ہمارے روزوں کو قبول فرما یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما یا اللہ ہماری نماز ترابی کو اپنی بارگاہ دے اندر منظوروں کو قبول فرما یا اللہ تسبیحات کرنا زکر ازکار جتنے مسلمان کر رہے ہیں یا اللہ سب کے قبول فرما یا اللہ یا رحمہ رحمی جتنے مسلمان عمرے کو گئے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے عمروں کو قبول فرما یا اللہ ہمارے جتنے مسلمان بھی حج کا ارادہ رکھتے ہیں یا اللہ یا رحمہ رحمی تعافیت کے ساتھ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما یا اللہ ہماری مسلمان بھئی بھین یا اللہ جتنے مسلمان اس دعا میں شامل ہیں یا اللہ تمام کی دعا کو قبول فرما یا اللہ ہمارے دوستوں نے عزیز و قارب نے جتنے دوستوں نے یا اللہ دعا کے لئے کہا ہے یا اللہ ان کے ضروری نیک جائز حجات کو پورا فرما یا اللہ یا رحمہ رحمین بے روزگاروں کو رسکے حلال نصیب فرما یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاداتا فرما یا اللہ یا رحمہ رحمین یا اللہ ہمیں شہادت والی بولن نصیب فرما یا آپ نے پیارے حبیب بیٹھے مدنی کریم رحمت العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی تفیق نصیب فرما یا اللہ یا رحمہ رحمین ہم سے وہی کام کروا جہاں تو راضی تیرہ حبیب راضی یا اللہ ہمیں شریک شر سے محفوظ فرما حسد سے محفوظ فرما شیطان کے بار سے محفوظ فرما یا اللہ شیطان کے پنجے سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ تعافیت والا معاملہ فرما یا اللہ یا رحم الرحمن ہمارے گوارے کو معاف فرما یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں ہیں حسبتالوں میں ہیں یا اللہ سب کو صیحت کا عاملہ عجلہ مستمید و عطا فرما یا اللہ یا رحم الرحمن جتنے مسلمان بھائی یا اللہ جیل میں ہیں یا اللہ قیدی ہیں یا اللہ دون کری کے اسوا قیدہ فرما یا اللہ ہماری نماز کو قبول فرما یا اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی تفیق رسیب فرما یا اللہ ہمیں مہت سے پہلے موت کی کیاری تیاری کرنے کی تفیق رسیب فرما یا اللہ یا رحمہ رحمہ شہدہ والی موت رسیب فرما یا اللہ جب موت ہے تو پیارے بارو صلی اللہ علیہ وسلم gäller ان desem کے شہر میں یا اللہ ہمیں مدینہ کے موت گذر فرما یا اللہ یا رحم الراحمین یتنے مسلمان پریشان شاید تمام کی پریشان ہی دور فرما یا اللہ یا رحم الراحمین یا اللہ موت کی سختی سے محفوظ فرما یا اللہ موت کی سختی سے محفوظ فرما یا اللہ یا رحم الراحمین قبر کی سختی سے قبر کی عذاب سے محفوظ فرما یا اللہ مدان معاشر کی گرمی سے محفوظ فرما یا اللہ سب کو پیارے محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل کرنے کی تفیق رسیب فرما یا اللہ جو کشمانگاہ وہ بیعتا فرما جو نہیں محسکے یا اللہ آپ کی خزانہ میں کمی نہیں ہے یا اللہ وہ بیعتا فرما صلی اللہ تعالی محمد وعلا آلہ واصحاب وآلہ بینہ اجمعین برحمتک یا ارحم الرحیمین آج کا سلسلہ اختتام کو پہنچا اپنے میزبان حافظ محمد اقبال کو اجازہ دیجئے کل انشاءاللہ نائے سلسلہ کے ساتھ حاضر ہوں گے